اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں دو چیزیں اللہ تعالی نے فرما دی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی دوسرا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو کتاب تو ہوگی ایک قانون جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ قانون کی حضیت رکھتا ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت وزرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بصیرت عطا فرمائی تھی اس کے ساتھ ساتھ کہ جس کے تحت قانون اور اس کی بصیرت یعنی اور نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر نفسی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے ہم اس کی مثال سمجھتے ہیں اس کو ایک بات سے ہم مثال سے سمجھتے ہیں دیکھیں افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے ملک کا قانون جو ہے عدالتیں جو ہے وہ اس وقت تقریبا لاسٹ ٹین ففٹین میں ہے کچھ ایک سو سنتیس پہنتیس ایک سو تیس کچھ ایسی رینج میں ہیں جبکہ دنیا میں ایسی عدالتیں بھی موجود ہیں جو نمبر ون پر ہیں تو فرق کہاں پر ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ پاگل ہیں یا بے وکوف ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے ملک کا قانون جو ہے اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے یعنی اس میں بھی ہر قسم کی پروٹیکشن جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں پرابلم کہاں پر ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے کہ جب اس کو نافذ کرنے کی ہے اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو جب ہمارے جج بیٹھنگ ہوئے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہیں ان کے سامنے جو قانون ہے اور ان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ دے دیتے ہیں اب وہ جب پیش کرنے والا ہے وہ سمارٹ ہے یا وہ انفلوینسر ہے یا وہ جو بھی ہے وہ ایک الہدہ معاملہ ہے تو اب وہ جو بصیرت ہے اگر وہ ایک جج کے اندر نہیں ہوگی تو قانون کیا ہوگا قانون مزاق بن کے رہے جائے گا یا پھر قانون کیا ہوگا قانون جو ہے صرف اس غریب کے لیے رہے جائے گا جو بچارہ اس کے اگینسٹ میں کچھ کر نہیں سکتا یا پھر قانون کیا ہوگا کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی باندھی بن کے رہے جائے گا تو بیسیکلی قانون اٹسیلف برا نہیں ہے قانون تو سب کے لیے وہی یعنی چور کی سزا ساری دنیا میں چور کو سزا ملتی ہے جو جھوڑ بولتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے فریب کرتا ہے کسی کو خدا خاصتہ قتل کرتا ہے ہر ملک کے قانون میں اس کی سزا ہے لیکن یہ جو لوگ بچ جاتے ہیں جو لوگ اس سے نکل جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو بصیرت وہ جو وزرم ہے اس کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ نمسل صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے آپ کو کتاب دی ہے جو قانون ہے اور ہم نے آپ کو بصیرت بھی دی ہے چھٹی حص آپ اسے ایک طرح سے چھٹی حص بھی سمجھ لیں کہ جس کو بروع کار لاکھ ہے نمسل صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا تو نمسل صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیالت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں یعنی جو خائن لوگ ہیں آپ ان کی طرف سے وقالت نہ فرمائیں اب اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتے ہیں ترمیزی میں اس کی تفصیل ہیں کہ کہیں پر کچھ سامان چوری ہو گیا کچھ روایات میں ہے کہ زرہ تھی کچھ روایات میں ہے کہ کوئی میدہ یا آٹے کی بوری تھی کچھ روایات میں ہے کہ اسلاح بھی تھا برحال کچھ سامان چوری ہو گیا اور سامان چوری کرنے والا ایک مسلمان تھا اب اس نے کیا کیا کہ اس نے سامان چوری کیا اور اس ڈر سے اس کی چھٹی حیثیاں کس طرح اسے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میرا یہ سامان یا میری چوری پکڑی جائے گی تو اس نے کیا کیا کہ ایک یہودی کے پاس رکھوا دیا کچھ روایات میں ہے کہ اس یہودی کے پاس رکھوا دیا کچھ روایات ایسی ہیں کہ اس کے گھر میں پھیک دیا اب جب اس کے معاملے کی تفتیش ہوئی تو اب وہ سامان تو برامد ہوا یہودی کے گھر سے تو اب جو ہمارے سامنے شواہد ہیں میں آپ سامنے بیاد کر رہا ہوں اب ہمارے سامنے جو شواہد ہیں اس وقت کے لوگوں کے سامنے بھی جو شواہد ہوں گے اس کے مطابق تو چوری کا مال برامد ہوا ہے یہودی کے گھر سے تو چور یہودی ہوا لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ وہ تو اس مسلمان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس وقت کا اس نے وہاں پر رکھوایا تھا یا وہاں پر ڈم کیا تھا اب جب یہ معاملہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا کہ چوری کا اقمال یہودی کے گھر سے برامد ہوا ہے لیکن اس کا الزام یہودی جو ہے وہ مسلمان پر لکھا رہا ہے اب اس مسلمان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اسی بات پر جھوٹ گئے کہ نہیں یہودی چور ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اب ہوا یہ کہ کسی طرح نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹلٹ جو ہے اس طرف جانا شروع ہو گیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں سنایا لیکن ٹلٹ جو ہے وہ اس طرف جانا شروع ہو گیا تو ساتھ ہی اللہ تعالی نے وہی نازل فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے یہ خائن ہے جو مسلمان ہے یہ منافق ہے مسلمان نہیں ہے یہ منافق ہے یہی چور ہے یہ خائن ہے آپ اس کی وقالت نہ فرمائیں تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے متلاع فرما دیا جاتا تھا اس میں اسی زمن میں ہمیں ایک اور حدیث پر ملتی ہے لے کر آتا ہے مثلا دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے اور وہ کوئی جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں تو اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے جھوٹا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ قیامت والے دن بھی بچ جائے گا یعنی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے بارے میں ہاں بول دیا ہے تو وہ اس میں بچ جائے گا دیکھیں اگر جتنا ہم ہسٹری پڑے ایسا کوئی مثال ملتی نہیں ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں غلط فیصلہ فرما دیا ہو اللہ علم جتنی میں نے ہسٹری پڑھی جو بھی روایات کی میں نے کتابیں کنگالی ریسرچ کی مجھے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلہ کیا ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا نہیں کہ آج تو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے حق میں قرآن کے دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اپنے حق میں گھڑ لے تو نہیں کہنا چاہیے اپنے حق میں غلط طور پر استعمال کرے اور کسی جج سے یا کسی قاضی سے وہ اپنے حق میں فیصل لے آج تو ہو سکتا ہے تو ہم اس کونٹیکس میں اس کو دیکھیں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انسان غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت والے دن بھی بچ جائے قیامت والے دن اللہ تعالی کے سامنے سے جواد دینا ہوگا تو برحال coming back to the point آیت کی طرف دوبارہ آتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ ان منافقوں کی یا ان خائن لوگوں کی وقالت نہ فرمائیں وستغفر اللہ اور اللہ تعالی سے استغفار کریں ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے ایک مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ ان گناہگاروں کے لئے اللہ تعالی سے معافی مانگئے جنہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا وہ گناہگار ہیں اور دوسری بات کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے حق میں فیصلہ دے دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا کوئی بھار نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شواہد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق خویصلہ دے رہا تھا برحل آپ کی عظمت اور شان کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بخشش طلب کریں کہ یہ سوچ آپ کے ذہن میں آگئے تو یہ بھی ایک رائے اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے یعنی یہ چور اور منافق آدمی تھا اب اس کے خاندان والے بھی پختہ ایمان والے نہیں تھے اب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے جرم پر پردہ پڑا رہے گا یہ نفس السلام کو بھی ناؤزباللہ دھوکہ دے دیں گے اور جو اس وقت کے مسلمان ہیں ان کو بھی دھوکہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں یہاں پر اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ رات کو جب مشورہ وہ لوگ کر رہے تھے چھپ کر کر رہے تھے تو ان کے مشورے کا ظاہری بات ہے جو لبے لبابت ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہی تھا کہ ہم لوگ ایسا بولیں گے تو اسے یہ ہو جائے گا ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یعنی گویا تمام قسم کی جو رازداری تھی جو مشورہ تھا وہ اس لیے رازداری اس لیے بڑھتی جاری تھی کہ کسوں کو بتانا لگے اور مشورہ اس لیے کیا جارہا تھا کہ وہ جو منافق ہے وہ کس دینا بچ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ اس قسم کے کام چوری چھپے مشورے کرنا رازداری بڑھتنا اور یہ معاملے کرنا جو انہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نا سمجھیں کہ آپ ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بچ سکتے ہیں اور دوسری بات ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ایک انسان چھپ چھپا کے مشورہ کیوں کرے چوری چھپے کسی بارے میں معاملے میں مشورہ کیوں کرے اگر یہ معاملہ ہے چوری چھپے مشورہ کرنے کا دوسروں کو پتہ نہ لگے تو نائنٹی پرسنٹ اس کا مطلب یہی ہے ہم ٹین پرسنٹ اس کو وہ دے دیتے ہیں تھوڑا سا روم دے دیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس کا مطلب یہی ہے کہ معاملہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کسی اچھے کام کے بارے میں جو ہے وہ مشورہ نہیں کیا جا رہا ہے اللہ یہ کہ انسان کے گھر کا معاملہ ہے اس کی بات نہیں کریں ہم جنرل بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا یا کون ہوگا جو وہاں ان کا مکمل وقیل بن سکے گا یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بسیکلی وہ جو منافق کے قبیلے والے یا خاندان والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ زندگی میں مجرموں کی طرف سے تو جھگڑا کر لیتے ہو مگر قیامت والے دن کیا کرو وہاں پر سب اپنے اپنے عمال کا جواب دیں گے اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہاں پر کوئی کسی کا وکیل نہیں ہوگا وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو نبس علیہ وسلم ہماری وقالت نہیں کریں گے نبس علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جسے کہتے ہیں نا وہ رکھیں گے کہ یا اللہ یہ بھی میری امتی ہیں اور میری لوگ اس کے ہیں گنہگار ہیں ان سے غلطیاں ہوئیں گناہ سردد ہوئے تو آپ ان کو معاف فرمائیں وقالت نہیں کریں گے کہ انہوں نے غلطی کی تو اس کا وجہ یہ تھی یا کرنے کے پیچھے ریزن یہ تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا اور دوسری ایک چیز اور بھی یہاں پہ بڑی اچھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ بالفرض ایسا ہوا تو نہیں لیکن اگر بالفرض وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر بھی لیتے تو بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دے کر رہتے ہیں اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے پھر وہ استغفار کرے تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت غفور بہت رہیم رحم کرنے والا بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بات بیان کی آپ سے غلطی ہو گئی آپ نے کوئی گناہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے دیکھیں ہم لوگ پرفیکٹ پیدا نہیں ہوئے کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوا انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں فوراً جہاں پر بھی کوئی غلطی کا امکان ہوتا تھا جہاں پر بھی ان سے کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جہاں پر کوئی معاملہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کے مابین ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فوراً ان کو بتا دیتا تھا کہ بھی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے لیکن میرے آپ کے لئے یہ بات نہیں ہے ہم لوگ انسان ہیں کمزور ہیں ہماری جو ہے وہ ججمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے ہم لوگ جانتے ہوئے بھی غلط کام کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بات ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن دے انسان اپنی غلطیوں کی آپ یہ سمجھے کہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ میں نے غلطی نہیں کی یہ تو آپ کو لکھتا ہے میں غلط ہوں شیطان نے کیا کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی تو اس نے جسٹیفیکیشن ذہنی شروع کر دی کہ یہ تو ہے زمین وہ اسے زمین کہہ رہا ہوں یہ جو ہے اسے بنا ہے مٹی سے میں بنا ہوں آگ سے مٹی زمین کی ہوتی ہے آگ اوپر اٹھتی ہے میں اسے زیادہ سپیریئر ہوں تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں یعنی اس نے فورا تقابل فورا جسٹیفیکیشن دوسری طرف حضرت آدم جب بھول گئے حضرت آدم غلطی کر بیٹھے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّيْ قَلِمَاتِ حضرت آدم نے فورا اپنے رب سے کلمات سیکھے دعا سیکھے اور فورا اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھتے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا شیطان قیامت کے لیے رجیم مردود قصد اپون اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدین مقرب اشرف المخلوقات کہا جنت تمہارے لیے یہ تو ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ سیدھی روش جو بھی ہو گیا جو بھی معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی ہے اور اس شخص تک نہیں پہنچی تو آپ کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں نے یہ کہہ دیا تمہارے بارے میں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے آپ بھی پردہ رکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں استغفار کریں اس شخص کے حق میں دعا کریں اگر وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کی مغفرت کی دعا کریں اس کے درجات بلند ہونے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائے گا اور اس کے مدے مقابل اگر انسان منافقت کا رویہ اختیار کرے گا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو منافق شخص ہے نا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں زلیل کر کے چھوڑتا ہے آخرت کا عذاب تو جو ہوگا سو ہوگا اور زلیل ایسا ہوتا ہے وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا پردہ ہٹا دیتا ہے منافق شخص جو ہے منافق شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے کہ دنیا میں اس کا زلیل ہونا تیہ ہے اسی لئے نا ہم لوگ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار توبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ چھپے رہے ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو اور ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم سے جو ہو گیا وہ ہو گیا انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ نہ ہو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِكْ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ کے رسول کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ ان منافقین سے بھی خطاب ہے اس کے منافقین سے بھی اور آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَتَمْ وَزْرَا اُخْرَا وَازِرَتُمْ وَزْرَا اُخْرَا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی میرے والی صاحب نے جو کیا وہ جواب دے ہیں میں جو کر رہا ہوں میں جواب دے ہیں میرے اولاد جو کرے گی وہ جواب دے ہیں ہم تینوں ایک دوسرے کے عمال کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہئے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں نہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے نہ اس سے دین کا کوئی نقصان ہے ایک انسان ہونے کی حسیت سے میں اپنی قبر کو جو ہے نا وہ آگ سے بڑھ رہا ہوں اور جو کوئی کسی غلطیاں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور سریح گناہ کا بوجھ لے لیا دو جنم کیے اس شخصے ایک تو اس نے گناہ کیا اگر ہم اس شخص کی بات کریں جس ریفرنس میں یعاتی آ رہی ہیں کہ ایک تو اس شخص نے چوری کی دوسرا اس نے اپنی چوری اپنا گناہ کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمارے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی غلطی چھپ سکتی ہے تو جو انسان نے کمایا ہے انسان اس کا جواب دے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اب آگے اس یہودی اور منافق کے مقدمے میں مزید کچھ پہلیوں پر اللہ تعالیٰ گفتگو فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرمارے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ ورحمتہو لحمت طائفت منہم ایم یو ذلوق اور اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت شامل عال نہ ہوتی تو اسے ایک موٹا سا حصول ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اقلے کل نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں بھی اپنے فیصلوں کو آخری فیصلے نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو ہم تو پھر ہماری کیا اوقات ہے ہمیں تو پھر چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحمت کی دعا مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ شخص ہے اس کو پکڑوا دیں گے وَمَا يُذُلُّونَ إِلَّا أَنفَسَهُمْ وَمَا يَعْرُّونَكَ مِنْ شَئِئِبْ اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور اے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بروقت مطلع کر دیا گیا تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے کتاب نازل کی حکمت نازل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے متلاہ فرما دیا ہر چیز کے بارے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی یہ بھی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی ہوئی ایک نبس صلی اللہ علیہ وسلم کو علقاء کر دیا گیا دوسرے نبس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے سے نازل ہوئی نبس صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جو اصل حکمت ہے جو اصل وزڈم ہے جو اصل علم ہے اس کا ماخص قرآن کو سمجھے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے اور قرآن سے حکمت کو سیکھنے کی کوشش کریں لا خیر فی کثیر من نجواہ اور ان منافقین کی سرگوشیوں میں اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اگر بھلائی کی بات ہوتی تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو وہ چھپ کے مشرع کرتے ہیں اللہ تعالی نے لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا ہے نجواہن نجواہ نجواہ کہتے ہیں سرگوشی کی بات یعنی وہ سرگوشی جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کسی کے خلاف کی جائے جنرل نجواہ کا یہ مطلب ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو انہیں یہ نجواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی انہیں آپس میں جو ہے ایسے سرگوشیہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ہم بھی دیکھتے ہیں آج ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کے خلاف ایکہ کر لیا جائے تو لوگ آپس میں بیٹھ کے علیدہ سے بات کرتے ہیں کسی کو دیکھ کے مسکرانا اشارے کرنا تو یہ چیزیں ہم یاد رکھیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں اللہ تعالی یہاں پر ایک استثناء بیان فرمارے اللہ تعالی نے یہاں پر استثناء بیان فرما دیا ہے کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں نیکی کے یا خیر کے یا ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے ہو کہ جہاں پر آپ کو واقعی سرگوشی میں ہی بات کرنے پڑتی ہے یا واقعی وہاں پر آپ کو خفیہ مشورہ کرنا پڑتا ہے تو اگر تو نیکی کا کام ہے اصلاح کا کام ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں بچھل ہمارے ہوتا ہے نا کئی بار کئی لوگوں کے درمائے اگر خدا نہ خاصتہ جھگڑا ہو جائے یا کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ بات کھلے گی تو ایک فریق اور دوسرے فریق کے بیچ میں تلخیاں زیادہ بڑھ جائیں گی تو ایسے معاملات میں ظاہری بات ہے پبلک نہیں کرنا چاہیے اور جن لوگوں کو پتا ہے انہیں ہی بیٹھ کر معاملہ سلجال دینا چاہیے اور خاص طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صلح صفائی کا معاملہ جو ہے وہ جتنے اچھے اور حسن طریقے سے حل ہو جائے اس کو حل کیا جائے تو جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے تو ان قریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا عجر لیکن اللہ تعالی نے صرف استثناء بیان نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر واقعی کو نیکی کے کام میں کوشش کرے گا اس کے لیے چاہے کوئی سرگوشی کرنی پڑے لوگوں کو ملانا پڑے بات کو بڑھانا پڑے جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ تعالی اس کو بہت بڑا عجر دے گا لیکن ہم یہاں پہ یاد رکھیں گے ایک بہت ضروری معاملہ ہے نیکی کے کام میں اصل کیا ہے اصل ہے اخلاص نیت اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے حج بھی کر لے دیکھیں حج بہت مشکل عبادت ہے انسان کا پیسہ لگتا ہے انسان کی کوشش لگتی ہے انسان اپنا وقت لگاتا ہے اتنی دور سے جاتا ہے اس کے بعد اتنے دن وہاں پہ گزارتا ہے اور حج پہ جو جاتے ہیں لوگ آپ نے سنے ہی ہیں بچارے کتنی مشقتوں سے جو ہے وہ حج کر کے آتے ہیں لیکن اگر اس حج میں بھی دکھاوے شامل ہو جائے معاملہ زیرو ہو گیا اللہ تعالی کے باس اس کی کوئی value نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالی کی رضا جوئی اللہ تعالی نے شرط لگائی ہے کہ مرضات اللہ جو اللہ تعالی کی رضا جوئی کیلئے کام کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے عن قریب بہت بڑا آجاب وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو رسول کی منافقت پر تل گیا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی لیمی اب یہاں پر ایک تو ریفرنس آ گیا وہی پہلے جو بات ہو لی تھی کہ وہ جو منافق شخص تھا اس کے بارے میں پر ہمیں یہ کچھ بات ملتی ہے کہ جب اس پر اس کے مخالف میں یہ فیصلہ آ گیا تب اس نے کیا کیا کہ اس نے نفس علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی جاہل انسان تاری بات ہے منافق تھا تو اس نے نفس علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اتنا شدید مخالفت پر اتر آیا یا اتنا شدید نفرت پر مرتلہ ہو گیا کہ وہ مدینہ ہی چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بارے میں ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر غزوہ حنین کے موقع پر نفس علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو نفس علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا ان کی دل جوئی کے لیے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہیں یہ ہو سکتا ہے نفس علیہ السلام کو پتہ ہوگی ایمان میں تھوڑے سے کمزور ہیں تو نفس علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ کچھ زیادہ دے دی اب ان میں جو منافقین تھے اب جن کے دل میں محبت مال غنیمت کی تھی فتح کی ہے رسول علیہ السلام کی نہیں تھی تو انہوں نے نفس علیہ السلام پر باتیں کرنے شروع کر دی کہ جب مشکل وقت تھا تو تب ہم پہ انحصار کرتے تھے اب جب اچھا وقت آیا تو انہیں اپنے رشتہ دار یاد آگئے ہیں یعنی مکہ والے یاد آگئے ہیں تو نعوذ باللہ اس پر نفس علیہ السلام نے جو ہے بڑی تنبیہ کی تھی لیکن یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کی کہ یہ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو نفس علیہ السلام کے سامنے نعوذ باللہ نفس علیہ السلام کے موہ پر یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہیں یا آپ جو کر رہے ہیں وہ انصاف نہیں ہیں نعوذ باللہ تو نفس علیہ السلام نے اس پر فرمایا تھا کہ اللہ کا رسول بھی انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے تو برحال یہاں پر پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت پر تل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ایک تو مخالفت پر طول گیا اب یہ مخالفت پر ہوتے ہوئے دوسرا کام کا کیا اور وہ اہلِ ایمان کے رستے کے سوا کوئی دوسرا رستہ اختیار کرے ظاہری بات ہے مخالفت میں پھر تو یہی ہوگا اللہ کے رسول کا رستہ چھوڑے گا اللہ کے رسول کا رستہ چھوڑے گا کیونکہ صحابہ اکرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلے ہیں اب ان دونوں کا رستہ چھوڑ کے کوئی تیسر رستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو اور ہم اسے پہچائیں گے جہنم میں اللہ اکبر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ دیا جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان کا رستہ چھوڑ دیا تو آپ یہ سمجھیں یا اس آیت کے مطابق ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا وہ جہنم کے رستے پر چل پڑا ہے وساعت مسیرہ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی اچھا یہاں سے علماء ایک اور نکتہ اخص کرتے ہیں خاص طور پر امام شافی کے بارے میں آتا ہے کہ جو اجماع ہے جب اہل ایمان کے راستے کے علاوہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تیار کرے تو گویا یہ اجماع کی طرف اشارہ ہے کہ جس پہ اہل ایمان کا اجماع ہو چکا ہو اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرے تو وہ شخص اہل ایمان کے راستے سے ہٹ گیا اجماع کیا ہے کہ نبس علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں آپ کی امت کے تمام مجتہد علماء کسی دینی معاملے پر اکٹھے ہو جائیں اشتہ مجتہید علماء ہم نا یہاں پر ایک بات کو سمجھیں گے یہ بڑا امپورٹر پوائنٹ ہے سمجھتے ہیں دیکھیں لوگ سب سے پہلے ہم ایک بات کلیر کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ دین پر کیا علماء کی اجارہ داری ہے کہ بس جو وہ کہیں گے ہم نے وہ کر رہا ہے تو یہ بات نا اپنے کونٹیکسٹ میں بڑی غلط ہے کیسے یہ بات غلط ایسے ہے کہ علماء نے دین حاصل کیا ہے نا مدارس سے یا یونیورسٹی سے جہاں پر بھی تو وہ کوئی انہوں نے قدہنے تو نہیں لگائی ہوئی کہ یہاں پر صرف فلانا انسانی دین حاصل کر سکتا ہے دیمانہ نہیں کر سکتا صرف نیلا پیلا کالا گورا اور رتا یہاں پر دین حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کہتا بھئی دین کے رشتے کلیں جو مرضی حاصل کریں البتہ ہم دینی علماء کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ دینی علماء آج بھی دینی علماء وہ ہیں جن کے پاس سند سے دین پہنچا ہے یعنی ہم جن استاد محترم سے بخاری پڑھتے تھے ان استاد محترم کے پاس سند تھی بخاری کی کہ وہ جو روایت بیان کرتے تھے بخاری کی وہ روایت بیان کرتے تھے اپنے استاد سے پھر ان کے استاد سے ان کے استاد اور ایسے کرتے کرتے وہ سند پہنچاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتہید علماء ہر ایرو غیر نتو غیر نہیں مشتہید علماء جب کسی دین کے معاملے پر اکھٹے ہو جائیں تو پھر میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کہیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں تو نہیں مان ہمارے ہوتے ہیں نا لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں چار کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ ڈاکٹری کی جو دو چار کتابیں پڑھ لی یوٹیوب پہ دو چار لیکچر دیکھ لی اور دو چار چیزیں جو ہے وہ ویب سائٹ سے دیکھ لی اس کے بعد میرے سامنے کوئی سرجن کہے کہ جو ہارٹ سرجری ہوتی ہے اس میں ہارٹ کی فلانی وے وین ہوتی ہے اور وہ ڈیمانہ چیمبر ہوتا ہے اور میں کہوں نہیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی میری کا اوقات ہے کہ میں ایک سرجن کو کہوں چار کتابیں پڑھ کے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی تو اسی طرح یاد رکھیں کہ دینی علماء جو مجتہید ہیں جنہوں نے اپنے اپنی پوری پوری زندگیاں لگا دیں جو پچھلے بیس پچیس سالوں سے دین کا ہی کام کر رہے ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند موجود ہے اپنی بات کی اب ان کے سامنے اٹھ کے میں کہوں میری یہ اوقات یا کوئی کہے کسی کی یہ اوقات جس نے کہیں سے دین کا علم بھی نہ حاصل کیا ہو یا جس کی اپنی سند جو ہے وہ بہت بڑے کوئشن مارک میں اور وہ کہے کہ جی مجھے تو نہیں آپ کی بات سمجھ میں آتی بہت 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 بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اتراز ہے اور بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرنا بہرحال بات ہم پھر مہین لے گئے ہیں کہ جو اہل ایمان کے رستے سے ہٹ گیا اور اس نے کوئی دوسرا اس رستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُسْلِهِ جَهَنَّم ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے وساط مسیرہ اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے ٹھکانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اممے سے کر دے انشاءاللہ کہ جو اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل ایمان کے رستے پر ہے انشاءاللہ اللہم جعل نہ میلے اچھا یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھیں گے یہ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے فرض کریں کہ میں حنفی ہوں میں امام حنیفہ کی فقوں مانتا ہوں اب کئی لوگ اس میں اتنی سختی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ جو بھی شخص ہے وہ جاہل ہے یعنی اگر کوئی امام ان کو حنیفہ کا فق نہیں مانتا ہے تو وہ جاہل ہے وہ بدتی ہے وہ فلانا ہے یا یہ سب باقی تینوں کے لئے بھی میں یہ لفظ امال کروں گا کہ اگر کوئی امام مالک امام شافی ہے احمد بن حمد الرحمہ اللہ کا فق پر چل رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تینوں علماء جو ہیں یہ بات کیسے کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اپنی پوری دنیا لگا دی اپنی پورا زندگی لگا دی اس نے ایک فق تشکیل دیا ہے باقی تین علماء آئمہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں اسے اگری نہ کرتے ہوں ان کا استمبات اس سے کچھ اور ہو یا ان کا فہم اس سے کچھ اور ہو لیکن یہ آپ کو کسے نے سند دی ہے کہ آپ یہ بولے کہ وہ بدتی ہیں اور وہ فلانے ہیں یعنی اتنی بڑی بے عدوی اتنا بڑا جو ہے وہ آپ ایک عالم کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دیں تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ فق اماملات میں جو بھی مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی پیدا ہوتا ہے کونفرکٹ پیدا ہوتا ہے یا کوئی ڈیفرنس اف اپینین پیدا ہوتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے یہ دین سے خارج نہیں کر دیتا کیونکہ انہوں نے جو فق کیا ہے فق کا مطلب ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے انہوں نے کتابوں میں باب باندے ہیں مثلا کتاب نکاح ہے اب کتاب نکاح جو باب ہے اس میں کیا ہے اس میں سارے مسائل ہیں زندگی کے جو نکاح کے مطالق جتنے بھی مسائل ہیں میاں بیوی کے مطالق جتنے بھی مسائل ہیں اس میں انہوں نے سارے باندھی ہے تو ہماری زندگی میں جو بھی نکاح کے مطالق یا زندگی کے مطالق یا میاں بیوی کے مطالق مسائل ہوں گے اس سے اس تم بات کریں گے یا اگر کسی نے کتاب البیو باندھی ہے کتابل بھی ہو یعنی جو بزنس کا باب ہے اب اس میں جتنے بھی فانانجل ٹرانزیکشن اور بزنس ٹرانزیکشن اور اس کے متعلق جو حدیث ہے وہ جمع کر دی تو یہ انہوں نے جو فقہ ترتیب دیا ہے یہ اس لیے ترتیب دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے بھئی اب وہ رسول تو تھے نہیں تو ہو سکتا ہے کسی میں ان کو چوک لگ گئی ہوں یا ہو سکتا ہے دوسرے ان کے جو آنے والے سٹوڈنٹس ہیں کہ انہوں نے اسے اختلاف اس کے بارے میں کچھ اور ہے ان کا فہم اس کے بارے میں کچھ اور ہے تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے مثل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں نے بڑا سنا ہوگا نا کہ سگرٹ پینا جو ہے وہ حرام ہے یا مکروہ ہے اب اس کے بارے میں حرام والے کی بھی دلیل ہے مکروہ والے کی بھی دلیل ہیں لیکن اب یہ جو مکروہ والا فتوہ ہے یہ پانچ سو سال پرانا ہے کہ اس وقت جو جن علماء نے سگرٹ پینے کو مکروہ کہا انہوں نے اس کا جو دلیل جو انہوں نے اخذ کی وہ یہ لی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سگرٹ پینے سے مو سے بو آتی ہے انسان سے بو آتی ہے تو انہوں نے دلیل یہ لی کہ جس طرح پیاز اور لسن کھا کر نمسل صلی اللہ نے منع فرمایا کہ مسجد میں نہ ہو تم سے بو آتی ہے تو اب پیاز اور لسن کھانا حرام نہیں ہے لیکن وہ کھا کر مسجد میں انہوں نے منع کیا کہ بو آتی ہے فرشتوں کو نمازوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ جو ہے انسان جو ہے اسے مر جاتا ہے اب فتوہ بدل گیا فتوہ کیسے بدل گیا کہ بھئی یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ انسان جانتے بوچھتے ایک ایسی چیز پیئے کہ جسے آپ کو موں کا کینسر ہو جائے زبان کا ہو جائے اور جو اس کو بنانے والے ہیں انہوں نے ڈبے پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ اسے مر جاؤ گے پیو گے تو فتوہ بدل گیا نا اب کوئی شخص یہ کہے وہ جو پانچ سال پہلے جنہوں نے فتوہ دیا تھا وہ بے اقوف تھے یا وہ پاگل تھے کیسی جاہلوں والی بات کرے گا کہ کوئی شخص کہے گا تو ہم یہ سمجھیں گے یہ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جو اہل ایمان کا راستہ ہے لوگ نعوذ باللہ جو ہے نا جو ہمارے فقہ معاملات ہیں اس پر جو اختلافات ہیں اس میں آکے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرتے جس شخص کو دین حاصل کرنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اس پر عمل کرے گا اگر وہ غلط یعنی کہ اس چیز کو غلط سمجھتے بھی عمل کر رہا جب اللہ تعالیٰ کو جواب دے گی دوسری چیزیں کوئر ہم یہاں پر سمجھیں گے یہ تھوڑا امپورٹنٹ معاملے میں میں اس پر بتانا ہوں اب علماء اس معاملے پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص جو دین نہیں سیکھ سکا اب اس کے پاس اتنی استعداد بھی نہیں ہے اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ وہ دین سیکھ سکے وہ کیا کرے اب وہ کتاب پڑھ نہیں سکتا قرآن اس نے سیکھا نہیں فقہ اسے آتا نہیں مسائل کا استمباد کیسے کرتے ہیں اسے پتا نہیں اسے کوئی پتا نہیں بخاری رحم اللہ کون تھے امام مسلم کون تھے امام احمد بن حمل کون اسے کچھ نہیں پتا کیا کرے وہ اب ظاہری بات ہے وہ یہی کرے گا کہ اس کا مسجد کا مولوی ہوگا یا امام ہوگا یا وہ کسی ایک فقہ پکڑ لگا اور اسی پہ چلے گا اور کیا کرے وہ انسا تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو یہی کرنا چاہیے ورنہ وہ دین کا بیڑا غرق کرے گا ورنہ وہ ادھر ادھر سے فتوہ شاپنگ کرنی شروع کرے گا اور جو اسے چاہیے وہ نکال کے بیٹھ دے گا اور دین کا بیڑا غرق تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہے اور صرف اس کے لیے نہیں کوئی بھی کرنا چاہے اگر میں اس بات پر اپنے آپ کے اتمنان نہیں کرتے کہ میں نے امام ونیفہ کا فقہ فالو کرنا یا میں نے امام احمد بن حمل کا فقہ فالو کرنا سب سے چوتھے نمبر پر وہی آتے ہیں کہ میں نے تو امام احمد حمل کا فقہ فالو کرنا اب میں ان کا جو بھی فقہ فالو کرنا ہوں اس کی ایک پوری ترتیب ہے میں اس پر فتوہ شاپنگ نہیں کر سکتا اگر مجھے پتا نہیں ہے تو میں پھر وہ پورا فقہ فالو کروں گا اور آئمہ کے نزدیک علماء کے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے پھر میں نماز میں ان کے طریقے سے پڑھوں گا روزے کے مسائل ہیں وہ بھی ان کو فالو کروں گا زکاة کے مسائل ہیں وہ بھی ان کو فالو کروں گا ایک سویزہ وہی کروں گا آپ کوئی شخص یہ کہے کہ تم امام ونیفہ کا فقہ فالو نہیں کر رہے ہو تو تم جائل ہو یا کوئی شخص ہے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لئے چاہے گا دو چیزیں سمجھ میں آئیں ایک تو یہ کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے جو شرک میں پڑ گیا اس کے لئے کوئی نجات کی راہ اس کے لئے کوئی معاملہ نہیں دوسرے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لئے چاہے گا اب یہاں پر جہالت کی انتہا یہ ہے کہ لوگ اس کو فری لائسنس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بتاڑو اللہ تعالیٰ کہا نہیں شرک علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا بخش دے گا تو اب ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سے گناہ بخشے گا یعنی اللہ تعالیٰ کیوں بخشے گا دیکھیں ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کے بعد اس پر نادم بھی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھے نہیں کرنا چاہے تھا کوئی ہے وہ شخص اس چیز کو جو اس نے کیا ہے اسے گناہ سمجھ رہا ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس گناہ سے نکل بھی نہ پا رہا ہو ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ مجبوری لیکن اس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ گناہ ہے اور میں اس سے اس لیے نہیں نکل پا رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت کوئی چوئیس نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے جسے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اسے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ گناہ کرنے سے میرا فائدہ ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواز پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تھا بھئی میں اپنی بہن کا حق مار دیتا ہوں میں کسی دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہوں فراڈ کرتا ہوں میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ جو میں کرنا ہوں غلط ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں کہوں اللہ تعالیٰ نے شرک علاوہ ہر بنا معاف کر دیا یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدلنے کے مترادف ہے یہ گویا میں نے اپنے لیے ہر گناہ کو کیا کر لیا حلال کر لیا میں نے تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی بدل دی تو ہم اس معاملے کو سمجھیں کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا کہ کچھ بھی کرو کھلا لیسنس موجہ مارو ہمارے ایک ساتھ محترم کہتے تھے یہ موجہ موجہ نہیں مارنی پھر وہ جب پکڑے جائیں گے نا اور پھر یہ بات پھر وہی ہوگی جب انسان کے دل میں ہی آ جائے نا کہ نہیں یہ گناہ تو ہے یہ تو یعنی کہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک انسان ایک گناہ پر مسر ہو جائے اس پر پکا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس گناہ کی نفرت ختم ہی کر جاتا ہے پھر وہ اس شخص اس گناہ کی گناہ نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے یہ صحیح ہے تو اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یو شرک باللہ ہی تو جو شر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَقَدَلَّ لَلَا لَمْ بَعِيدَ تو وہ پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا دو چیزیں سمجھاتی ہمیں ایک تو یہ کہ جو شر کرتا ہے پھر وہ گمراہ ہو گیا گیا اب اس کا معاملہ بڑا مشکل ہے لیکن دوسری ایک یہ بھی بات سمجھتے میں آتا ہے کہ گویا جو پچھلی آیات میں ریفرنسز چل رہا تھا اس شخص کے بارے میں جو منافق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا تھا تو اس سے یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جو مخالفت پر تل جائے تو پھر وہ بھی گمراہی میں پڑ گیا جو اہل ایمان کے رسے سے ہٹ گیا وہ بھی گمراہی میں پڑ گیا اور پھر وہ گمراہی انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ گویا انسان نہ جانتے ہوئے بھی شرک میں مطلع ہوئے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک شخص پانچ نمازیں پڑتا ہے پکا پکا نمازی پانچ وقت لیکن اس کے دل میں کہیں پر یہ بات ہے کہ پانچ نمازیں تو میں پڑتا ہوں لیکن یہ فرض نہیں ہے اب یہ میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ تعالی کے پاس لیکن میں اسے فرض نہیں سمجھتا کیا یہ شخص مسلمان ہے نکل گیا دین سے دیکھیں عمل کرتے ہوئے نکل گیا دین سے اسی طرح زکاة کا معاملہ ہے کشہ زکاة دیتا ہے صدقہ کرتا ہے خراب لیکن زکاة کو فرض نہیں سمجھتا ہو گیا معاملہ خراب تو یہ جو معاملہ خراب ہوتے نہیں یہ ایسے شروع ہوتے ہیں کہ انسان جو دین کی بنیاد ہے ماخذ ہے جو دین کی تعلیمات ہے ان کو اپنا آپ یہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں عروت الوثقہ کنہ ہم نے اس کے لئے اسمال کہا کنہ نہیں مناتا ہو جیسے کھونٹا ہوتا ہے نا اسے لگا ہوا اور اس کے ساتھ رسی بندی ہوتی ہے انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے انسان کہتے ہیں چودر سال پرانے معاملات ہیں چودر سال پرانی باتیں ہیں اب کہاں نہیں ایسا نہیں ہے اب بھی وہاں دیکھیں معاملات دلائل وہی ہیں ان کا استعمال بدل سکتا ہے دلیل نہیں بدل سکتی قرآن کی آیت نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا غلط ہے چوری چودہ سو سال پہلی بھی غلط تھی چوری پانچ ہزار سال پہلی بھی غلط تھی چوری آج بھی غلط ہے اور چوری آج سے پانچ ہزار سال اب پندرہ ہزار بیس سال سال بعد بھی غلط ہی ہوگی اب انسان اگر یہ اصول ہی بدل دے چوری غلط نہیں تو انسان پڑ گیا نا اپنی شریعت بنانے میں اب اپنی شریعت بنانے میں پڑ گئے مطابق پڑ گئے شرک والی معاملے مبتلا ہوگئے آپ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقام کو بالکل گھٹا دیا یا آپ نے اپنا مقام تک پہنچا دیا یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے مقام کو گھٹا دیا جائے یا کسی کے مقام کو اللہ کے مقام تک نعوذ باللہ لے جائے تو اگر کوئی شخص اس میں پڑ گیا تو اس نے یہ معاملہ کر دیا بھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو تو جو شرک میں مبتلا ہو گیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور جو گمراہی میں مبتلا ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے اس کا بارہ میں علماء دو عراء بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جو ان کے بطھ تھے نا لات منات عزا وغیرہ وہ سب فیمل نیمز تھے وہ سارے فیمل تھے وہ ان کی بادات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ریفرنس دیا کہ یہ ان اناثہ ان دیویوں کو پکارتے ہیں دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے فرشتوں کی پہ عبادت کرتے تھے مشرقین مکہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے یہ معاملہ ہے دیوی دیویانوہ علیہ معاملہ ہے یا فرشتوں علیہ معاملہ ہے دونوں معاملے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے سلوا کسی کو پکارے گا وہ گویا شیطان کو پکار رہا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہو کتنی بڑی بات ہو اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت فرمائی ہے یہ کی بات ہے میں نے تیری بات اس کو ریپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لانت فرما دی ہے وقال اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ بِنِ عَبَادِكَ نَصِيبَ مَفْرُودًا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا شیطان نے کہا جو آپ کے بندے ہیں نا ان میں سے اپنا حصہ نکال کے ہی رہوں گا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کیا کہا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے کہا دفعہ جوانا سے نکلو پھر اس نے کہا دفعہ دو پھر میں ہو رہا ہوں لیکن میں بھی پھر جوانا اپنے ساتھ بھر کے رہوں گا جوانا جہنم جوانا اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو اب اس ریفرنس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ میں ایک مقرر جو ہے وہ لے کر چھوڑوں گا حصہ اب وہ مقرر حصہ جو اس نے لینا ہے جس کو اس نے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے ان کے لئے وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں بتا بھی دیا کیا کرتا ہے اب وہ فرما رہا ہے کہ میں لازم ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا لے میں شیطان نے جو شیطان کا پلوٹ ہے وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو اسی وقت بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا جوے کی مثال لے لیتے ہیں اگر انسان جوے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی ایک پیچھے جو سائیکی ہے اس کے ایک دماغ میں جو ایک کام چل رہا ہوتا ہے پرابلم چل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہی امید ہوتی ہے یہ جو میں نے لوس کیا ہے اب میں نیکس میں ریکاور کر دوں گا نیکس میں نیکس میں اور ایسے کرتے کرتے ہوئے ایک ایسے جال میں پھس جاتا ہے کہ جہاں پر اسے لٹھ لگ جاتی ہے اس چیز کی تو آپ دیکھیں شیطان نے کیا کیا اس کے ساتھ اسے امید دلائی نا چلو اگر ایک کے دو ہو گئے ہیں دو کے چار ہو گئے ہیں تو چار کے چالیس لاکے بھی ہو سکتے ہیں چالیس لاکے چالیس کروڑ بھی ہو سکتے ہیں تو یہی جو ہے نا فارمولا شیطان انسانوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہونا اس میں اپنا کیریئر بنے اس میں تم جو ہے نا یہ کام کر لو تم اس میں بزنس کا یہ کر لو فلانہ کر دو ڈیمانہ کر لو یہ جو جائز نا جائز ہے نا اس کی فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی بولا ہے نا کہ شر کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا تو خوف کس بات کا ہے اور اس پہ ایک اور ایڈیشن تو شیطان بڑی خوبصوری کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے امتیوں کے لیے میری شفاعت پکی ہے دیکھیں ہم نے پہلے آیات پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خائن لوگ جو ہیں نا سلسل اللہ ان کے وقالت نہ فرمائے اور شیطان نے ہمیں کس زام میں مقتلع کر دیا کہ دیکھو تم خائن ہو چور ہو ڈکو ہو جو بھی تم بدماشیاں کرتے ہو اللہ کے رسول نے تمہارے شفاعت کر دی نہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ شفاعت جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ خائن لوگ جو ہیں ان کی وقالت نہ فرمایا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیسے نبس علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری وقالت فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے شفاعت کر نبس علیہ السلام کو جائے ہو یا نبس علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ السلام نے ہماری شفاعت کر سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جس طرح یہودیوں کو یہ زاہم ہو گیا ہے یا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہم اللہ کے چہیتے اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا اگر جہنم میں ڈال بھی دیا تو چند دنوں کے لئے ڈالے گا کہ ہم بھی تو اس غلط فہمی میں مقتلع نہیں ہو رہے کہ ہم بھی تو اس دنیا کے پیچھے لکے اپنے آپ کو ان دلائل سے کنونس ہو نہیں کر رہے کہ جو مرضی کرو موجہ مارو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پر ایک اور بات کروں گا میں بار بار کہتا ہوں آج پر اس کو ریپیٹ کروں گا کیریئر بنانا بری بات نہیں ہے ڈاکٹر بننا بری بات نہیں ہے نوکری کرنا بری بات نہیں ہے آپ اس دنیا میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا بری بات نہیں ہے جائز ہے حلال ہے اجازت ہے انسان ایک گھر بنائے دس گھر بنائے دس گاڑیاں رکھے پچاس موبائل رکھے ایک ہزار کروڑ جمع کر لے اللہ تعالی نے کہیں منع نہیں کیا شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے میری زندگی کا مقصد پچاس کروڑ کمانا نہیں ہونا چاہیے مجھے مل جائے الحمدللہ میری زندگی کا مقصد پچاس گھر دس گھر بیس گھر نہیں ہونے چاہیے مل جائے الحمدللہ مجھے اگر اللہ تعالی نے ڈاکٹر بنایا ہے میں بہت اچھا ڈاکٹر ہوں اور مجھے جو ہے وہ میں اپنے بزنس سے اتنے پیسے کماتا ہوں کہ میں دس کیا پچاس گھر ہوں تو لینا بھائی آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کہیں دین میں اس کی ممانت نہیں لیکن اگر میرا مقصد یہ بن جائے اب کیا ہوا اب میری نظر دین سے ہٹ گیا اب اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں وہ ڈاکٹری کا پیشہ اتنا مقدس پیشہ کس لیے کر رہا ہوں میں لوگوں کو چونل آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں اب میں پاکستان کہتا ہوں دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ اس مقدس پیشے سے لوگوں کی کھالے ہوتار لیتے ہیں یعنی کہ پچاس روپے کا ٹیسٹ جو ہے وہ پانچ ماہ پچاس پچاسزار میں بھی چلا جاتا ہے اب تو چھپا نہیں رہا نا کچھ پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا نا اب تو کچھ چھپا ہی نہیں رہا اب تو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر جائیں اور آپ کو جو ہے کتنے اللہ کے لوگ مل جائیں گے بھلے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے یار یہ تیریٹ ہے جو ہے نا بیس روپے کا پچیس روپے کا ہے وہاں جا کے تم نے جو پچیسزار دینے یہاں میں تمہیں کرکیتا ہوں پچیس روپے میں کرکیتا ہوں تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جب انسان کی نظر انسان کی نظر جو ہے نا وہ اپنی آخرت سے ہٹ جائے انسان کی پرائیورٹی جلت سے ہٹ جائے بس پھر وہ انسان شیطان کے ٹرپ میں آئے گا ہی آئے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں آئے گا ہی آئے گا ہمیں بھی یہ سوچنے چاہئے ایک تو کیریئر کی حصیت سے اور ایک انسان کی حصیت سے اگر میری زندگی میں بھی میری پرائیورٹیز دین سے ہٹ گئیں تو واللہ میرا مال بھی میرے لئے عذاب بنے گا میری اولاد بھی میرے لئے عذاب بنے گی میرا شریک حیات بھی میرے لئے عذاب بنے گا حتیٰ کہ اگر میں دین کا کام کر رہا ہوں تو یہ دین کا کام بھی میرے لئے عذاب بن جائے گا اگر میری نظر آخرت سے ہٹ گئی اگر میری نظر اکاؤنٹیبلیٹی سے ہٹ گئی اتنا سخت معاملہ ہے یہ اللہ کے پاس اتنا سخت معاملہ ہے تو شیطان یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کہتا ہے میں انہیں بہکاؤں گا بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا کہ وہ چوپائیوں کے کان چیر دیں اس کے تفصیل سورہ نام میں آئی گی لیکن وہ کیا کرتے تھے اس وقت جو تھے مشرقین مکہ وہ لوگ اگر کسی ہونٹنی نے دس بچے دے دی یا اگر کسی ہونٹ کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو گئے تو وہ کیا کرتے تھے وہ کہتا ہے دلو جی اب اب اس ہونٹ سے ہونٹنی سے کوئی کام لے گا نہ ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں نہ ہم اس کا دودھ پی سکتے ہیں نہ ہم اس سے کوئی کام لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے کان چیر دیتے تھے یہ کان چیرنا گویا نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ اس وقت کے کسی جو بت وغیرہ تھا اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کیا کروں گا یہ تو ایک اپنا انعام جو جانور کے بارے انسانوں کے معاملے میں فَلَا عَامُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے ہوئے ہوئے آپ سوچیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اگر کوئی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا چاہتا کیا تبدیلی کر لیتا یعنی کیا تبدیلی کر لیتا ہو وہ اپنی داڑی بہت بڑھا لیتا یا کم کر لیتا موچے لمبی کر لیتا موچے چھوٹی کر لیتا اپنے بال لمبے کر لیتا چھوٹے کر لیتا یا اپنی بھوے کاٹ رہ لیتا یہی تبدیلی ہوتی تھی بلکہ اگر ہم آج سے بیس سال پہلے بھی دیکھیں تو تبدیلی یعنی کیا ہے اگر جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے دانت بڑے کر لیے چھوٹے کر لیے بال لگا لیے یہی تھی نا ولہ لیکن آپ دیکھیں آج کے کانٹیکس میں آپ اس آیت کو سنجھیں کہ میں انہیں حکم دیں گا وَلَا عَمُرَنَّهُمْ حُکم عمر کا زیغہ عمر لفظ عمر استعمال ہوا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّا کہ تغییر کریں بدلے خلق اللہ اللہ کی خلق کو اور آج آپ دیکھیں کہ یہ خلق کی تبدیلی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک مرد آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے ایک عورت آپریشن کروا کے مرد بن جاتی ہے اللہ آپریشن سے اپنے آزاد تک کٹوا لیتے ہیں آزاد تک لگوا لیتے ہیں ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی اور اسی طرح یہ جو معاملات ہے تغییر کے شیطان نے انسانوں کو یہاں تک ورغلا دیا یہاں تک مبتلا کر دیا کہ اس کو بھی بدل دو اور ایک چیز اور دیکھیں مشابیت کے معاملے میں میں ایک چیز اور دیکھیں گے مشابیت کا معاملہ صرف انسان کی جسمانی تغییر کا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو کس طرح کیری کرتے ہیں ہم کیسے کپڑے پہنتے ہیں ہم کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم کس طرح ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں اگر ایک انسان عورت کے ادائیں اپنا لیتا ہے عورت کی طرح سے گفتگو کرتا ہے عورت کی طرح سے حرکتیں کرتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے اس بات دیکھیں اس سے کسی کوئی میڈیکل مسئلہ ہے تو وہ میڈیکل مسئلہ ہے اس کا بات نہیں کر رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوش کے اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں تو یہ نازک صورتحال جہاں تک جنیٹیکل معاملہ ہے اب اس پر میں کچھ نہیں کہتا میں ڈاکٹر نہیں ہوں وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت بنائی ہے اگر کوئی اپنے ان معاملات میں تغیر کرتا ہے کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں تو وہ شیطان کی پیروی کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّخِذِشْ شَيْطَانُ وَلِيًّا اور جو بنا لے شیطان کو اپنا دوست من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہی انسان شیطان کا دوست بنے گا اللہ تعالیٰ اور شیطان ایک ساتھ انسان کے دوست نہیں ہو سکتے تو کیا فرمارے اللہ تعالیٰ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانُمْ مُبِينَا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا دوست کون ہوتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس پہ آپ انحصار کرتے ہیں جس سے آپ نصیحت لیتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے دکھ سکھ پھولتے ہیں جس کے ساتھ آپ کبھی بزنس کا سوچتے ہیں آپ اس کی اڈوائز کو بڑا سیریس لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دوست بنائے گا وہ شیطان کو نہیں بنائے گا اور جو شیطان کو بنائے گا تو پھر شیطان کیا اڈوائز دے گا شیطان جو بھی اڈوائز دے گا جو بھی نصیحت کرے گا شیطانی نصیحت جو بھی ہوگی اس کا باٹم ریزلٹ ایک ہی ہے باٹم لائن اس کی ایک ہی ہے جہنم شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کو شرک میں مقتلا گئے اگر شرک میں مقتلا نہیں کر سکتا تو اس سے کم بدعات اس میں نہیں کر سکتا تو اس سے کم چھوٹے گناہ اس میں نہیں کر سکتا تو اس سے کم کوشش کریں کہ جو فرائض ہیں ان کو پورا نہ کریں اس میں نہیں کر سکتا تو اس سے کم کہ فرائض میں ڈلے کرتا جائے یا اللہ شیطان جو ہے نا شیطان اتنا کمال سٹریٹیجک پرسن ہے اس کی سٹریٹیجیز ایسی کمال ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت نے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا جنت سے جنت سے جہاں پہ صرف ایک رسٹرکشن تھی اس جنت میں صرف ایک رسٹرکشن تھی کہ یہ درخ سے پھل نہیں کھانا صرف ایک دیکھیں شیطان نے جو ہے اور صرف حضرت آدم علیہ السلام ہوا یعنی اور کچھ صاحب ہی نہیں کیسے ان کو بہلا کے پھسلا کے قسمیں کھا کے جھوٹی امیدیں دلا کے نکلوا کے چھوڑا صرف ایک رسٹرکشن تو ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے سامنے تو دیکھیں کتنے سارے جو ہے وہ ایسے پرابلم ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہی ہماری طبیعت پسل جائے اور ہم کمزور پڑھ سکتے ہیں شیطان کو کمزور نہ سمجھے شیطان کی سٹریٹیجیز کو کمزور نہ سمجھے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد طلب کرتے ہیں یعدہم و یمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا تو وہ شیطان اس کے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے مگر دھوکے کا انسان کا وعدہ جیسے میں نے بات کی دھوکے کا لائک مآواہم جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَ مَحِصَى اور وہاں سے فرار کی کوئی صورت نہیں وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں اب یہ دیکھیں جو شیطان وعدے کرتا ہے آرزوں میں مبتلا کرتا ہے سبزبزباغ دکھاتا ہے دعوی کرتا ہے فرید دیتا ہے اللہ ہمیں نہ ایک چیز سوچنے چاہئے کہ ہم بھی تو ایسے معاملات میں مبتلا نہیں ہیں دیکھیں ایک تو شیطان کا معاملہ ہے اب ہم اسے پوچھیں گے میں ایک مثال دے رہا ہم اسے پوچھیں گے یہ بڑی مہنگا پانی ہے مہنگا تو نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں اب آپ کہیں گے بڑا مہنگا پانی کی بوتل ہے یہ کہاں سے آئی میں نے خریدی ہے میری ہے لیکن یہ سچ ہے کہ میری نہیں ہے یہ کوئی مسجد میں چھوڑ گیا تھا اور میں پی رہا ہوں لیکن میری عزت نفس مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کوئی کہے کہ نہیں یہ مسجد میں کوئی بندہ چھوڑ گیا تھا سب کے پینے کے لیے تو میں نے وہاں سے لیا یہی معاملہ ہم دیکھ لیں اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی موبائل ہے یا ہمارے پاس کوئی بڑا گھر ہے یا ہم پر کوئی فیور کرتا ہے ہوتا ہے نا کہ مثال میرے پاس گاڑی ہے آپ کوئی مجھے کہے بڑی خوبصورت گاڑی ہے کہاں سے آئی دیکھیں ایک ہے میں بتانے نہیں چاہتا ہم کہتا ہوں الحمدللہ مجھے مل گئی میں جھوٹ نہیں بولتا میں اس کو چھپا جاتا ہوں لیکن یہ کہاں ہاں میں نے خریدی ہے اتنے پیسے دے کے اتنے کوئی کر کے امنا لیلہ وانا لیلہ راجان تو ہم یہ چیز سمجھیں گے اور کئی بار پتے کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے یہ بات ذرا امپورٹن ہے میں اس لئے رکھ رہا ہوں میں نے یہ بہت دیکھی ہے لوگوں میں بہت دیکھی ہے لوگوں میں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہی نہیں آپ کیا کرتے ہیں میں جی بہت بڑا فلانا بزنس کرتا ہوں لیکن ہوتا ہے بزنس لیکن آپ کا نہیں ہوتا مثلا میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ کوئی بندہ سٹور پہ کام کرتا ہے اب آپ اسے پوچھیں گے ہاں میرا ہے میرا سٹور ہے میں پہ کام کرتا ہوں میرا سٹور ہے اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بولتے ہیں تمہارا نہیں ہے تمہارے کسی کزن کا ہے چچا پھپا مامت آیا کا ہے جنہوں نے تمہیں رکھا بھی ہے تمہیں پوری رسپونسیبیلیٹی دیوئی ہے تمہارا نہیں ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو اسی طرح آپ کسی سے کہ جہاں پہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں کہ کھانا کس نے منایا میں نے منایا اور آپ نے نہیں منایا کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ مسجد کس نے تعمیر کر روئی ہے میں نے لیا ہے یہ بھی میں لائے ہو میں نے یہ بھی کیا ہے یعنی کہ میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں اب ہم اس سے آگے چلیں گے اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے تو پھر دعوے پھر لوگوں کے اندر آرز ہوئے یعنی آرزو سے مراد کے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں تمہیں کر دوں گا میں فلانے کو جانتا ہوں میں تمہارا کام کرتا اور والا وہ جاننا پتا کیسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ شہر کا میر میں جانتا ہوں میر کو جانتا ہوں بالکل کیسے جانتے ہو وہ میں نے اسے فلانے جگہ دیکھا تھا یہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنے لوگوں کو ایسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے اور اتنے کونفیڈنس سے جھوٹ بولتے دیکھا ہے کہ انہ لیلہ والا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یعنی اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے کانوں کو ہاں دے آکے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو اتنا جھوٹ بول رہا ہے انسان کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھ ہی نہیں رہا ہے یعنی اس کے امام کی کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالی کے سامنے کیا بولے گا کہ میرے پاس کیا وجہ تھی یہ جھوٹ بولنے کی تو یہ جو شیطان کا معاملہ ہے یہی سے شروع ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں نمسل نے کیا فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ ڈر پوک ہو سکتا ہے ایک مومن کنجوس ہو سکتا ہے پیسے نہیں کھڑ سکتا کنجوس ہے اور اس کے اندر کوئی معاملہ ہو سکتا لیکن ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اللہ ہم اس بات کی بہت میں دوسری بات کرنا ہوں محسکات کا بہت دھیان رکھیں کہ ہمارے مو سے جھوٹ دیکھیں آپ سچ جھوٹ نہ نکلیں آپ سچ نہیں بتانا چاہتے اب مت بتائیں اب بولیں یہ میں نہیں بتانا چاہتا سچ کیا ہے میں نہیں بتانا چاہتا اب مت بتائیں آپ کو پورا اقتیار ہے جھوٹ نہیں ہونے جھوٹ بولیں گے تمہیں آپ کو بتا رہا ہوں جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جھوٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے جو نیکی ہے نا اس کو دیا سلائی دکھا دی ہے آپ کی بس اب یہ ٹائم ہی ہے جو لگے گا کہ آپ کی کتنی نیکیاں کتنی دیر میں بھسم ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں تو ہم اپنی بات کو یہاں تک رکھیں گے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے کوئی فرار کی صورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے اللہ تعالی ہمارے لئے اس دنیا کو بھی انشاءاللہ نیکی اور بہتری کی جگہ بنا دے تم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑا جو بھی سنا اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائیں اس میں سے جو بھی اچھی باتیں تھیں جو بھی اچھی باتیں اللہ تعالی کی طرف سے دیں اگر جو غلطی کو تاہیی تھی تو وہ میری کمزوری تھی اللہ تعالی مجھے معاف فرمائیں وَسَلُّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلَقَيْجْمَائِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا موسیقی